موسیقی میرا نام ہے وقاس خلیق اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نیٹ میٹرنگ کیا ہوتی ہے گراوس میٹرنگ کیا ہوتی ہے نیٹ میٹرنگ لگانے کا سسٹم کیا ہوتا ہے کیا پروسس ہوتا ہے کیا بینفیٹس ہوتے ہیں اور کیا کامپلیکیشنز آ سکتی ہیں اس پورے سسٹم میں پچھلے کچھ سالوں سے گرمیٹ آف پاکستان نے نیٹ میٹرنگ کی اجازت پاکستان میں دے دی ہے اس کے بعد بے شمار سسٹمز لگنا شروع ہوگے زیادہ تر اس میں سے آن گیٹ سسٹمز لگ رہے ہیں کچھ ہائیبرٹ گیٹ ٹائٹ سسٹم بھی لگ رہے ہیں جو کہ بیٹریز کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور ویڈاوٹ بیٹریز بھی چلتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نیٹ میٹرنگ کیا ہوتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نیٹ میٹرنگ کروانے کا کیا پروسس ہوتا ہے اور کیا کامپلیکیشنز آ سکتی ہیں اس پورے سسٹم میں نیٹ میٹرنگ ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم سولر سے پروڈیوس ہونے والی ایکسٹرا انرجی کو گریٹ کو واپس سیل آؤٹ کر سکتے ہیں ہر علاقے کا ہر ایڈیا کا ہر گریٹ کا اپنا اپنا سسٹم ہوتا ہے لیکن مجورٹی پاکستان میں یونیورسل رولز ہی اپلائے ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی انرجی ہم سولر سے پروڈیوس کرتے ہیں فرس پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ انورٹر ہمارا اس کو اپنے گھر میں بھیج دیتا ہے گھر میں آفیس میں یا آپ کی انڈسٹری میں اور اس کے بعد جو ایکسٹرا انرجی پروڈیوس ہوتی ہے سپیشلی پیک آورز میں ایکسٹرا انرجی پروڈیوس ہوتی ہے یا ایسی سچیشن میں جب آپ اپنے آفیس یا گھر یا انڈسٹری میں اس کو استعمال نہیں کر رہے بجلی استعمال نہیں کر رہے تو وہ انرجی گریڈ کو واپس فیڈ بیک کر دی جاتی ہے اس کے ابارے میں ڈیٹیل ویڈیوز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی لیکن میں اس کچھ coming back to the point میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نیٹ میٹرنگ کروانے کا پروسس ہوتا کیا ہے پاکستان میں دو طرح کے سسٹم لگتے ہیں ایک ہائیبیڈ سسٹم اور ایک آن گیڈ آن گیڈ سسٹم میں 99% سسٹم کے ساتھ نیٹ میٹرنگ والا سسٹم لگتا ہے جس میں جس کو ہم بائی ڈریکشنل میٹر والا سسٹم بھی کہتے ہیں گراس میٹرنگ بھی کہتے ہیں اور نیٹ میٹرنگ بھی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آن گیڈ انورٹرز ایکسٹرا پرڈیوس ہونے والے انرجی کو ہر صورت گیڈ میں فیڈ بیک کرتے ہیں اگر آپ کا لوڈ آپ کی پروڈکشن سے زیادہ ہے تو پھر تو شاید آپ کو نیٹ میٹرنگ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن زیادہ تر ہی سسٹم کے ساتھ نیٹ میٹرنگ ضرور لگتی ہے اور دوسرا سسٹم آ جاتا ہے ہائی بیڈ سسٹم ہائی بیڈ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں بیٹریز بھی ہوتی ہیں انورٹر بھی ہوتا ہے بیک اپ والا سسٹم بھی ہوتا ہے ہائی بیڈ سسٹم کی ڈیٹیلز آلڈی میں نے دسکپشن میں دے چکا ہوں تو میں اس کو سمارائز کر کے آپ کو بتانے چاہوں گا کیونکہ ہائی بیڈ سسٹم کے ساتھ بھی نیٹ میٹرنگ ہو سکتی ہے جس میں زیادہ تر آج کل انفینی والا انورٹر آ چکا ہوا ہے دس کلو وارٹ کی ریٹنگز میں اور چھوٹے انورٹرز میں تو بے شمار ایسے انورٹرز ہیں جو کہ نیٹ میٹرنگ بھی کرتے ہیں ہائی بیڈ بھی ہوتے ہیں مطلب بیٹریز کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور ویڈاوٹ بیٹریز بھی چلتے ہیں اگر آپ نے اپنے پاس اپنے سسٹم کے ساتھ نیٹ میٹرنگ کروانی ہے تو سب سے پہلے اس کے لئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سولر سسٹم انسٹال ہوا ہونا چاہیے کیونکہ وارٹ کا سب سے پہلے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا سولر سسٹم انسٹال ہونا چاہیے سولر سسٹم کی انسٹالیشن کے بغیر نیپرا نہ تو آپ کو لائسنس جنریٹ کر کے دیتی ہے نہ ہی آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کرتی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا گھر بن رہا ہے یا نیٹ میٹرنگ کو تو تین سے چار مہینے کا پروسس لگ جاتا ہے تو کیا ہم اسے پہلے ہی اپلیکیشن دے سکیں تو آنسر اس نو اس کی ریزن یہ ہے کہ وارپڈا کی ٹیم آپ کے گھر پہ آکے سب سے پہلے آپ کے سسٹم کی انسپیکشن کرے گی آپ کی سسٹم کی سپیسیفیکشن لی جاتی ہیں اور اس سپیسیفیکشن کے مطابق آپ کی انسپیکشن ہوتی اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ کا سسٹم ان کے کالیٹی سٹینڈرز کے مطابق لگا ہوا ہے یا نہیں ہے تو یہ تو سب سے پہلے بات تیہ ہو گئی کہ نیٹ میٹرنگ کے لئے ضروری ہے کہ سولر سسٹم آپ کے پاس انسٹال ہوا ہونا چاہیے اس کے لئے اے ڈی بی نے چند ایک آتھرائز وینڈرز کو سیلٹ کیا ہے کوئی بھی سولر کمپنی اپنے آپ کو جا کے اے ڈی بی کے ساتھ انلسٹ کروا سکتی ہے اس میں اے ڈی بی کے چند ایک شرائط ہوتی ہیں جو کمپنی ان شرائط کے اوپر پوری اترتی ہے اے ڈی بی ان کمپنیز کو سولر سسٹم لگانے کی اجازت دیتی ہے مطلب وہ کمپنیز اے ڈی بی کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں تو نیٹ میٹرنگ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنا سولر سسٹم اے ڈی بی کی سرٹیفائیڈ کمپنی سے ہی لگائیں ادروائز آپ کی نیٹ میٹرنگ نہیں ہو سکے گی تو ونس آپ کو اے ڈی بی سرٹیفائیڈ سولر کمپنی آپ کے گھر پہ آپ کے آفیس میں یا آپ کی انڈسٹری میں سولر سسٹم لگا کے دے دیتی ہے تو یہ نیٹ میٹرنگ کی جو درخواست ہے وہ آپ نے اپلائیڈ نہیں کرنی یہ بیسیکلی وہ سرٹیفائیڈ کمپنی جو آپ کے پاس سسٹم انسٹال کر رہی ہے وہ ہی بنائے گی اس کی پوری ایک ڈاکومنٹیشن کا پروسس ہوتا ہے 20 سے 25 پیجز کی ایک پوری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس میں آپ کے سسٹم کی کوٹیشن سسٹم کی سنگل لائن ڈائیگرام سسٹم سے پروڈیوز ہونے والے یونٹس اور آپ کا اور نیپرا کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس طرح کے چند ایک اور ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز کی ڈیٹیلز آتی ہیں اس میں آپ کے سسٹم میں لگنے والے پینلز آپ کے سسٹم میں لگنے والا انورٹر ان کی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور ان کی ڈیٹیلز سپیسیفیکیشنز بھی اٹیچ ہوتی ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو پینل انسٹالڈ ہیں وہ اے ڈی بی کی لسٹ میں ان کے اپروف کردہ جو کریٹیریا ہے اس کے مطابق آپ کے سولر پینلز آنے چاہیے ادروائز بی گریٹ سولر پینلز جو ہیں ان کے اوپر نیٹ میٹرنگ نہیں ہو سکتی تو یہ تو پروسس ہو گیا آپ کے نیٹ میٹرنگ کی اپلیکیشن کا یہ اپلیکیشن آپ کے مطلقہ علاقے کے وابڈا کے آفیس میں اپلائے ہوگی آپ اس اپلیکیشن کو نہیں لے کے جا سکتے وہ آتھرائز وینڈر جس سے آپ نے سولر سسٹم لگایا ہے وہی اس اپلیکیشن کو اپلائے کر سکتا ہے چند بڑے شہروں میں آن لین سسٹم بھی اس وقت متعارف کیا ہے نیپرا نے لیکن وہ آن لین سسٹم اس وقت فلی فنکشنل نہیں ہے زہادتر مینول اپلیکیشن بھی سممیٹ ہوتی ہے جیسے سپیشلی لاہور کی بات کریں تو لاہور میں آن لین اپلیکیشن کا سسٹم متعارف کیا تھا وابڈا نے لیکن اس وقت اس کو ڈس کنٹینیو کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ زہادتر مینول اپلیکیشن ہی جاتی ہے مینول اپلیکیشن وابڈا کے آفیس میں جاتی ہے وہاں سے ایک سروی ٹیم آتی ہے جو آپ کے گھر پہ آکے یہ چیک کرے گی کہ آپ نے جو سولر سسٹم لگایا ہے کیا وہ وابڈا اور نیپرا اور اے ڈی بی کے سرٹیفائیڈ پیرامیٹرز کے مطابق لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا وہ یہ ضرور چیک کریں گے کہ آپ کے گھر پہ پر ارثنگ ہوئی ہے ڈسکنٹ سوچ لگا ہوا ہے آپ کے گھر کے باہر اور آپ کے پاس لائٹننگ ریسٹر لگا ہوا ہے ان تمام چیزوں کی ڈیٹیلز میں نے آرڈی ڈسکرپشن میں ڈالی ہوئی ہے کہ ارثنگ کس طرح کرنی ہے نیٹ میٹرنگ کے لیے آپ نے ڈسکنٹ سوچ کس طرح سے لگانا ہے اور لائٹننگ ریسٹر کس طرح سے لگانا ہے تو اس کے لیے آپ ڈسکرپشن میں ضرور جا سکتے ہیں ونس یہ سروے کنڈکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی اپلیکیشن یہاں سے موو کر دی جاتی ہے نیپرا ہیڈ آفیس نیپرا کا آفیس اسلام آباد میں ہے وہاں پہ تقریبا کوئی بارہ سے پندرہ دن لگتے ہیں کم از کم لیکن اکثر ان سم کیسز یہ ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے ایک ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے ونس آپ کی نیپرا کی طرف سے آپ کو ایک لائسنس جنریٹ ہوگا ونس لائسنس جنریٹ ہو جاتا ہے تو واپس آپ کی اپلیکیشن اپنے متعلقہ شہر میں آ جاتی ہے جو نیپرا سے آپ کو لائسنس ملے گا وہ اس کی ایک کوپی آپ کے گھر پہ آئے گی اور ایک کوپی آپ کے اس وینڈر یا اس سولر کمپنی کے پاس آئے گی جسے آپ نے سولر سسٹم لگوایا ہوگا ونس یہ پروسس پورا ہو جاتا ہے تو آپ کے متعلقہ علاقے کا جو وابڈا کے آفیس ہے وہاں پہ ایک دفعہ اس اپلیکیشن کی ویریفیکیشن ہوگی آپ کے متعلقہ علاقے کا جو ایس ڈیو ہے اس کو ویریفائی کر کے آپ اس کو جب ایک میٹر پروائیٹ کر دیں گے میٹر نمبر پروائیٹ کریں گے تو یہ میٹر چلا جائے گا ایمنٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے ایمنٹی ڈیپارٹمنٹ میٹر انسٹالیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہاں سے بھی تقریباً کوئی دس سے پندرہ دن کا پروسس ہوتا ہے یہاں پہ میٹر انسٹالیشن کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کے گھر پہ آئے گی اور آپ کا میٹر لگا دے گی یہ سارا پروسس ہوتا ہے اور اس سارے پروسس میں تقریباً کوئی دو سے تین مہینے لگ سکتے ہیں ونس جو میٹر انسٹالیشن ٹیم آپ کے گھر پہ آئے گی وہ ٹیم آپ کے گھر کا اگزسٹنگ جو تھری فیز میٹر ہے جس کے اگینسٹ آپ نے نیپرا کی اپلیکیشن دائر کی ہے وہ میٹر اتار لے گی پرانا میٹر ایمنٹی کی ٹیم اتار کے لے جائے گی اور آپ کے پاس نیا میٹر لگا دے گی نیا میٹر جو ہوتا ہے جو گرین میٹر جسے کہتے ہیں بائی ڈریکشنل میٹر بھی کہتے ہیں وہ نئے میٹر کا جو ڈیمانڈ نوٹس ہے آپ نے سیپریٹ سمیٹ کیا ہوتا ہے مطلب اس کی فیز آپ نے دوبارہ سے سمیٹ کرنی ہوتی ہے پرانے میٹر کی جو فیز آپ نے دے دی ہوتی ہے وہ ویسٹ ہو چکی ہوتی ہے پرانا میٹر نہ تو آپ کو واپس ملے گا نہ ہی اس کے گینسٹ آپ کو کوئی ریفنڈ ملے گا اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ کیا کسی بندے نے نیا سسٹم لگانا ہے نیا گھر بنایا ہے تو کیا وہ ڈیریکٹلی گرین میٹر کے لیے اپلائے کر سکتا ہے تو آنسر نو نیپرا کا یہ بڑا عجیب و غریب منطق ہے عجیب و غریب سسٹم ہے جس کی آج تک مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کسی بھی گھر کو یا انڈسٹری کو فرسٹ ہینڈ گرین میٹر نہیں دیتا پہلے آپ کو ثری فیز میٹر لگوانا پڑے گا اور پرانا میٹر اتار کے وہ لے جاتے ہیں اور اس کی جگہ ہی گرین میٹر لگاتے ہیں مطلب کسی بھی بلڈنگ میں پہلی دفع جو میٹر لگتا ہے وہ عام نارمل میٹر لگے گا اور اس کے بعد گرین میٹر لگے گا ونس یہ سارا گرین میٹر لگ جاتا ہے نیپرا کی ٹیم آپ کا ڈسکنیٹ سوچ کو بھی چیک کرے گی کہ آپ کا ڈسکنیٹ سوچ پراپرلی ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور گرین میٹر کو ایک دفعہ ٹیسٹ کر کے آپ کے پاس ہینڈ آور کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی تمام تر ریڈنگز آپ کو خود ہی چیک کرنی ہے اگر کہ آپ کا میٹر سوچ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا اور کوئی تقریباً کوئی دو ایک مہینے لگ جاتے ہیں اس میٹر کی جو نئے میٹر کی ریڈنگ کو اور نئے میٹر کی ڈیٹیلز کو وارڈا کے کمپیوٹر کے ریکارڈ میں اپ ڈیٹ کروانے کے لیے دو مہینے کے بعد آپ کو پہلا نیٹ میٹرنگ والا بل آئے گا جسے گرین میٹر کا بل بھی کہتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز میں نے دے چکا ہوں کہ گرین میٹر کو کس طرح سے پڑھتے ہیں اور گرین میٹر کی ریڈنگز کو کس طرح سے پڑھتے ہیں تو یہ سارا وہ پروسس ہے جس کے ذریعے آپ اپنے گھر پر نیٹ میٹرنگ کروا سکتے ہیں یہ زیادہ تر پروسس آپ کو آپ کا آثریز وینڈر ہی کروا کے دے گا لیکن اس ویڈیو بنانے کا مقصر یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہئے کہ کیا پروسس ہوتا ہے اور کیا اس کے بیچ میں کیا کیا کامپلیکیشنز ہوتی ہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو ویری مچ